پاکستان میں ہزاروں لوگ کبوتر پربری کے شوق سے وابستہ ہیں آج ہم آپ کے ملاقات کروا رہے ہیں ایک ایسے استاد سے جو گزشتہ چالیس سالوں سے کبوتر پال رہے ہیں ان کے پاس کبوتروں کی کون سی نسلے ہیں اور وہ کبوتر کن صلاحیتوں کے مالک ہیں یہ ہم آپ کو دکھائیں گے اس رپورٹ میں پاکستان میں کبوتر پربری کا شوق بڑھنے لگا ہے جبکہ کرونا لاکڈاؤن کے دوران گھروں میں کبوتر پالنے کے رجحان میں اضافہ ہوا ہے شیرہ کوٹ لاہور کے رہشی ملک اکبر ٹوانا نے اپنے گھر کی چھت پر سینکرو کبوتر پال رکھے ہیں انہیں کبوتر اڑانے کی بجائے ان کی بریڈنگ کا شوق ہے اس میں میں نے کافی نسلیں کی ہیں تیار اس میں کمگر بھی ہیں ڈاو والے بھی ہیں ڈیڈی بھی ہیں فروز پوری ہیں رام پوری ہیں یہ میں نے ایک بریڈ بنائیا کمگر بریڈز ہے یہ ماشاءاللہ بہت اچھی اس کی پرواز ہے اور یہ فورٹی فائی فورٹی ایٹ فیفٹی ٹیمپریچر میں بھی اس کا بہت اچھا رزلٹ ہے یہ ریڈ آئیز میں ہے یعنی کہ یہ ایک بہت یونیک بریڈ ہے اور اس کا پرواز میں بہت اچھا رزلٹ آ رہا ہے بریڈنگ کے لیے تیار کیے جانے والے کبوتروں کو سپیشل خوراک دی جاتی ہے تاکہ یہ موسمی اثرات کا مقابلہ کر سکے اس کی سردیوں میں خوراک ہوتی ہے اس میں گندم چنہ باجرہ یہ تو ہر موسم میں ہوتا ہے گرمیوں میں بھی ہوتا ہے اور سردیوں میں لیکن اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم تھوڑی چینج کرتے رہتے ہیں مثلا موٹ جو ہیں وہ ایک گرم ایٹم ہے وہ سردیوں میں ہم ان کو اس میں دانے میں ایڈ کر دیتے ہیں خوردم ہے وہ ان کی ملائمیت ان کی شائن اس چیز میں وہ بڑا رول ادا کرتا ہے وہ بھی اس میں یوز کرتے ہیں ہم سردیوں میں ہم گرٹ تیار کرتے ہیں وہ مختلف چیزیں ڈلتی ہیں اس میں مٹی ہوتی ہے تندور کی وہ بڑی ایک اچھی چیز ہے اس کے ساتھ کچھ اور اس میں کیلشیم کی چیزیں ایڈ کرتے ہیں تو اس میں نمک بھی ہے نم کے پتے ہیں اور انڈے کے چلکے ہیں اور اس طرح کافی ساری ایٹم اس کے اندر ڈال کے اس کا پورا مکسر تیار ہوتا ہے جو ان کو کھلاتے ہیں تاکہ ان کے جو ویٹامین کیلشیم چیزیں ہیں وہ بھی ویک میں دو دفعہ ہم ان کے سامنے وہ رکھتے ہیں تاکہ یہ کھا لیں گھروں میں کبوتر پالنے کے لیے کسی محکمے سے اجازت لینے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کوئی محکمہ اس شعبے کو فروغ دینے میں کردار ادا کر رہا ہے پاکستان سے ہی کبوتر کی پیچان جو ہوئی ہے زیادہ انڈیا اس لیول پہ نہیں ہے جتنا ہمارے پاکستان نے اس شوق کو بلکہ پاکستان نے اس چیز کو زیادہ ایکسپوس کی ہے کافی اچھا شوق ہو گیا ہے کافی اس میں انٹرسٹڈ لوگ ہیں برز بہت بہت اچھے ہوتے ہیں اس کا کوئی کہیں پہ کوئی اگزوبیشن ہونی چاہیے کوئی ڈسپلی ہونا چاہیے کوئی اس کو دخانے کے لیے اس کے شوق کی جو ہم نے اس میں ایفٹ کیا ہے وہ کہیں پہ ہم اس کو دخا سکیں یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ کوئی ایسا ہمارے شوق کو سامنے لے کے ہیں جو ہم بھی دخائیں کہ ہم اتنے اچھے اچھے پرندے اتنے اچھی پروازیں دینے والے پرندے اور اتنا اچھا شوق کرنے اتنے خوبصورت پرندے جو ہم بنا رہے ہیں وہ ہم بھی کہیں اس کو دخوا سکیں خوبصورت، صحت مند اور کئی کئی گھنٹوں تک پرواز کرنے والے ان کبوتروں کی قیمت چند ہزار سے لے کر لاکھوں روپے تک ہوتی ہے پاکستانی استادوں نے مختلف کبوتروں کی باہمی بریٹ سے ایسی نسلیں تیار کی ہیں جو کئی کئی گھنٹے انچی اور مسلسل پرواز میں اپنا سانی نہیں رکھتی عاصف محمود ایکسپریس نیوز لاہور